امریکی فضائیہ کے ہلکار ہیں ایرن بشنل جنہوں نے اسرائیلی جاریت کے خلاف اسرائیل کی جانب سے فلسطینی جو نسل کشی جاری ہے اس کے خلاف خود کو آگ لگا دی اسرائیلی سفارت خانے کے باہر یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اہم جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ساعت تک دوپر کا وہ دن جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا تھا کتنے افراد شہید ہو چکے ہیں کتنے زخمی ہوئے ہیں تمام ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا میرا نام سشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سب سے برد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہدل سے کہ آپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اہم خبریں جو ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کروں تو ناظرین اس وقت کی سب سے بڑی خبر کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جو اہم اور بڑی خبریں ہوتی ہیں پوری دنیا کے اردو بولنے والے جو ناظرین ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں اہم خبروں سے جو ہے وہ آگاہ رکھا جائے اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت یہ خبر ایک روز گزر چکا ہے کہ تمام انٹرنیشنل جو چینلز ہیں جس میں سینن نے خود اس خبر کو رپورٹ کیا سینن کے علاوہ بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا چینل نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ اس خبر کو لے کر حلچل بچی ہوئی ہے کہ امریکی فضائیہ کا یہ اہلکار ہے جس نے بتایا یہ جا رہا ہے ابھی کہ یہ ائرمین ہے امریکی فضائیہ میں اور اس نوجوان اہلکار نے جو اس وقت اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر جاریت جاری ہے اور نسل کشی جو ہے وہ کی جاری ہے اس کے خلاف یہ شخص جو ہے وہ اس نے ایک مائک اور ہاتھ میں موبائل فون اٹھایا اور یہ شخص جو ہے وہ واشنٹن ڈی سی میں جو اسرائیلی سفارت خانہ ہے وہاں پر یہ شخص پہنچتا ہے اور اس نے وہاں پر پہنچ کر اس نے جو پیٹرول ہے وہ خود پر چھڑکا اور اس نے خود کو آگے لگا دی اور وہاں پر اس نے موبائل رکھ دیا اور لائف سٹریمنگ یہ اس شخص نے جو ہے وہ شروع کی تو اس طوران اس نے نعرے لگائے فلسطین ازاد کے نعرے لگائے اور نعرے لگاتا ہے یہ شخص جو ہے وہ زخمی حالت میں گر پڑا فوری طور پر وہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہاں پر پہنچے اوروں نے اس شخص کی جار بچانے کی کوشش کی وہاں سے اسے ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن کافی زیادہ یہ شخص جل چکا تھا جھلس چکا تھا تو زخموں کتاب نالہ تو یہ امریکی فضائی کا اہلکار جاں بھاگ ہو گیا تو اس شخص نے اس سے پہلے یہ کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہے جو اسرائیل کی جانب سے جاریت جاری ہے اسرائیل کی جانب سے جو فلسطین میں نسل کشی کی جاری ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے جس پر اس شخص کا یہ عمل آتا ہے اور بتائیے جا رہا ہے سی این این اس خبر کو جو ہے وہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ تب تلاشی لی گئی تو فلسطینی جھنڈا اس کے پاس تھا اور پیٹرول اس کے پاس جو ہے وہ پایا گیا تو یہ شخص جو ہے اس نے ایسا کیوں کیا آپ جان سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کی جانب سے جاریت جاری ہے سات اکتوبر کا دن سات اکتوبر سے لے کے آج تک انتیس ہزار سے زائد فلسطینی جو ہیں انہیں شہید کر دیا گیا ہے اور اسرائیلی جاریت جو ہے وہ جاری ہے اور اگر ہم یہاں پر زخمیوں کی تعداد کی بات کریں تو زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ بھی ستر ہزار سے زائد ہے ترتحال کچھ یوں ہے کہ غزہ جس سے کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہاں پر جو کیمپس تھے امدادی کیمپس انہیں بھی نہیں چھوڑا گیا وہاں پر بھی جو ہے وہ اٹیکس کیے گئے ائر سٹائکس کی گئیں اور اب جو غزہ کا جو یہ علاقہ ہے وہ تو اب کھنڈر بن چکا ہے غزہ مکمل طور پر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے اور کچھ اگر آپ ڈران شورٹ صاحب کو دکھائیں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر پورا غزہ جو ہے وہ کھنڈر میں تبدیل ہے جو سکولز تھے وہاں پر انہیں سکولز کو بھی نشانہ بنایا گیا جو کیمپس تھے وہاں پر انہیں نشانہ بنایا گیا خواتین کو نشانہ بنایا گیا بچوں کو نشانہ بنایا گیا بزرگ جو لوگ تھے ان کو نشانہ بنایا گیا جو امارتیں تھی غزہ کی وہ زمین بوس ہو گئیں اور صورتحال یہ ہے کہ سات اکتوبر سے لے کے آج تک یہ مظالم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور اب پوری دنیا میں دیکھیں بات یہاں مذہب کی نہیں ہے بات انسانیت کی ہے اور اس معاملے کو لے کر اب پوری دنیا میں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خبر اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر وائرل ہے ایک روز گزر چکا ہے چوبیس گھنٹوں میں ہر چینل پہ ہر انٹرنیشنل میڈیا کے چینل پہ تمام ویب سائٹس پر پوری دنیا میں کھلپلی مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں یہ خبر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے بڑی تیزی کے ساتھ گرتش کر رہی ہے یہ امریکی فضائیہ کا یہ جو اہلکار ہے اس نے خود سوزی کیوں کی اس نے جو اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں نسل کشی جاری ہے اسرائیلی جاریت کے خلاف یہ شخص اٹھتا ہے اور اس نے فلسطین زنداباد کے نعرے لگایا فلسطین آزاد کے جو ہے وہ نعرے مارے فلسطین میں جاری جو مظالم ہے اس کے خلاف یہ شخص وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس سے برداشت نہیں ہو اس نے کہا جی میں اسرائیلی جو نسل کشی ہے اس کا یہ شخص کہتا ہے جو متوفی ہے یہ کہتا ہے کہ میں نسل کشی کا مزید حصہ نہیں بن سکتا ہوں ابھی جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ ہے جو ابھی انٹلاشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اسے کہ ایک طرف امریکہ جنگ بندی کے لیے بات کر رہا ہے بائے رمضان میں رمضان شریف شروع ہونے والا ہے پیٹو کر رہا ہے عرب ممالک جو ہیں وہ بیٹو کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ اس بات پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہو چکی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو نسل کشی ہے وہ جاری ہے مسلسل جو ہے وہ حملے جاری ہیں اور فلسطینی جو ہیں ان پر جو مظالم کا سلسلہ ہے وہ سات اکتوبر سے شروع ہوا تھا اور اب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیوس جو ہے وہ جاری ہے تمام انٹرنیشنل میڈیا چینلز جو ہیں وہ اس کو آلریڈی دکھا چکے ہیں شروع میں جب یہ سلسل جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت ہم لو بھی جو ہیں اسے رپورٹ کر رہے تھے لیکن بعد میں بہت سارے پھر الیکشنز آ گئے بہت سارے اور ایشیوز پر ہم لوگ ڈسکس کرتے رہے لیکن ایک بار پھر آج یہ جو واقعہ سامنے آیا ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے تو دیکھیں کہ وہاں اب یہ جو معاملہ ہے نا اب یہ معاملہ انٹرنیشنل معاملہ ہے اس پر پوری دنیا سے آواز اٹھ رہی ہے اور بات جیسے میں نے آغاز میں کی کہ بات مسلم اور غیر مسلم کے ختم ہو چکی ہے بات یہ نہیں ہے ہم نے بات چپ کری جاتی ہے تو از انسانیت کی جاتی ہے سات اکتوبر سے اب تک پتہ نہیں کتنے جو فلسطینی ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے جو صرف عداد و شمار ملے ہیں وہ انتیس آزار سے زائد فلسطینی جو ہیں جنہیں شہید کیا گیا ہے جو شہید ہو چکے ہیں ان میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں اور کم سن بچوں تک کو جو ہے وہ نہیں چوڑا گیا کم سن بچے ہیں اور مرد ہیں مزرگ ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ کشید کی جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہو سکی ہے لیکن صورتحال یہ سات اکتوبر کو جب یہ کشید کی شروع ہوئی تھی تو بڑی تعداد میں لوگ نکلے گھروں سے اور اتجاج انہوں نے ریکارڈ کروائے پوری دنیا میں اسرائیلی جاریت کے خلاف جو ہے وہ اتجاج ہوئے ریلیاں نکلیں اور ابھی بھی جو اتجاج ہیں وہ کئی جگہ پہ مطلب ہمیں ریپورٹ ہوتے ہیں کئی جگہ پہ اتجاج کہ جو سلسلیں ہیں وہ جاری ہیں لیکن یہ جو اتجاج امریکی فضائیہ کے اہلکار نے کیا ہے یہ اتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا اور اس کو یہ لگا کہ یہ جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبیر ہے کہ وہاں پر معصوم بچوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس نے کہا کہ میں اب مزید اس نسل کوشی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بن سکتا اور اس نے اتجاج کے طور پر خود سوزی کی اور خود کو آگ لگا دی اور اس وقت یہ خبر تمام انٹرنیشنل میڈیا پر جو ہے وہ چل رہی ہے اور میں بھی چاہتا تھا کہ آپ کو یہ جو اہم خبر ہے اس وقت تمام سوشل میڈیا چینلز پر یہ خبر وائرل ہے تو اس سے آپ کو میں اگاہ کروں آخر میں بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں اب وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں بل وقت کیلئے اتنا ہی مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ